بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم يقول الذین استزعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکننا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استزعفوا انہنو سددناكم ان الهدا بعد اذ جاكم بل کنتم مجرمین وقال الذین استزعفوا للذین استکبروا بالمکرر لیل والنہار اذ تعمروننا ان نکفر باللہ ونجع علا لہو اندادا واسرن ندامتا لما رعاب العذاب وجعلن الاغلال فی آناق اللذین کفروحل ابھی آپ نے سور سوا کی آیت 31 سے 33 کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وقال الذین کفروا لن نؤمنا بهذا القرآن ولا بالذین بين يدئیه ولو ترائز الظالمون موقوفون اند ربهم يرجعوا بعضهم الى بعض للقول يقول الذین استزعفوا للذین استکبروا ولولا انتم لکننا مؤمنین آیت 30 قال الذین استکبروا للذین استزعفوا ونحنو سددناکم ان الهداء بعد اذ جاکم بل کنتم مجرمین آیت 30 وقال الذین استزعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تعمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہو اندادا واسرن ندامتا لما رعاو الازاب واجعلنا الاغلال فی آراق اللذین کفروا حل یجزاؤن الا ما کانو یعملون آیت 33 ترجمہ اور کافروں نے کہا ہم کبھی اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو اے مخاطب اس وقت ان کی حالت دیکھنے کے قابل ہے جب یہ ظالم اپنے رب کے آگے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہوگا عوام بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب کے سب مسلمان ہوتے بڑے لوگ عوام سے کہیں گے جب یہ ہدایت تمہارے پاس آگئی تھی تو کیا ہم نے اس سے تمہیں روکا تھا تم خود ہی محروم ہو اور عوام ان بڑوں سے کہیں گے کہ تمہارے دن رات کے مکرو فریب سے ہم بے ایمان رہے جبکہ تم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے ساتھ شریف ٹھہرائیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو درہی دل میں پشمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے انہیں صرف ان کے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا یہ تھا ترجمہ سور سباق کی آیت 31 سے 33 کا تفسیر آیت 31 کافروں کی موزوری اور قرآن و آخرت پر ایمان نہ لانا کافروں کی انتہائی سرکشی موزوری دشمنی اور قرآن کریم و آخرت پر ایمان نہ لانے کی ہٹ کا بیان ہے کہ ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں حق تعالیٰ انہیں درانے کے طور پر فرما رہا ہے کہ یہ دن انتہائی ذلت کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے جھگڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے مزید مرید اپنے لیڈروں اور سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم ہمیں ایمان لانے سے نہ روکتے تو ہم نے رسولوں کی باتیں مان لی ہوتی اور ان پر ایمان لے آئے ہوتے ہماری راہ تو تم نے ماری اللہ تم سے سمجھے آیت 32 لیڈر اور سردار یہ جواب دیں گے کیا ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تم کو اس سے روکا تھا ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا تھا کہ تم کو اپنی راہ کی دعوت دی تھی تم نے بلا دلیل کے آنکھیں بند کر کے ہمارا کہنا مان لیا اور رسول جو قطعی دلیلیں لے کر آئے تھے انہیں ٹھکرا دیا کیونکہ تمہارا دلی رجحان اسی راہ کی طرف تھا تم نے اپنی پسند سے یہ راہ تیار کی تمہارے دلوں میں تو خود کھوٹ تھا قصور تو تمہارا ہے ہمیں کیوں الزام دے رہے ہو آیت 33 مرید اپنے لیڈروں سے اور سرداروں کے جواب الجواب میں کہیں گے کہ تم تو دن رات ہمیں دھوکے دے دے کر شرک پر ابارتے رہتے تھے اور ہمیں یقین دلاتے رہتے تھے کہ ہماری ہی سیدھی راہ ہے ہمیں ہدایت وصحی دین پر ہیں آج تمہاری تمام باتیں جھوٹ فریب اور دھوکہ ثابت ہوئیں تمہیں تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کو نہ مانو وہ براہ راست نہیں ملتا بلکہ بوتوں اور آستانوں کو پوجھو یہی تم کو اللہ سے بہشتیں بخشوا دیں گے اور اپنے زور بیان سے ہمارے دلوں میں سیدھی راہ کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے جن سے تم ہم کو صحیح راہ سے بھیکایا کرتے تھے پھر جب آنکھوں سے اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو عوام اور لیڈر سب کے سب دل ہی دل میں پشمان ہو رہے ہوں گے کہ ہائے یہ کیا غضب کیا اللہ کی راہ سے بھٹکے پھر فرمایا ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے یعنی زنجیروں سے ان کے ہاتھ ان کی گردنوں میں باندھ دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم کو تمہارے عملوں کی سزا دے رہے ہیں لیڈروں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ہے اور ان کے ماننے والوں کو ان کے کرتوتوں کی ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق سزا دی گئی ہے سورہ آراب کی آتالتیں سے فرمایا عذاب تو ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم کو اس کا علم نہیں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم کے شولے ان کا استقبال کریں گے اور ایسا جھلسیں گے کہ تمام جسم کا گوشت جھلس کر پہنوں پر آ پڑے گا یہ تھا سورہ سبہ کی آیت 31 سے 33 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ لی و لکم فرقان رکیم و نفعان ایاکم برات ذکر لکیم